مدریک کسوٹی مرمو مگر میں سوچا تو نہیں کہ کیا کسوٹی لوں گا کچھ آیا تھا سہن میں بپا آسان بپا آسان ہونے چاہیے بپا چلا آسان لے لیا جب سبحان اللہ مگر بعد ہوگا آسان بہت مشکل لگتا ہے آدمی کے سہن میں آتا ہوگا بلے آئر یہ تو نہیں ہوگا سوال کا آغاز کریں امین بھائی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد دین سیدیت 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 میں الحمدللہ پچھلے تین چار سال سے لغاتار رمضان شریفت کے کتقاہ میں حاضر ہو رہا ہوں احمد دین بھائی مائک ذرہ مو گئے کریں پہلے جی دارالعلم حمدد یا میں جوانی میں انہوں نے در سے نظامی کیا ہے ہمارے بہت قرآن کرم فرمائے جددہ شریف میں ہوتے تھے ماشاہدلہ جددہ شریف حضرت صاحب کی بہت زیادت ہوتی رہی حضرت صاحب کے ساتھ میں حج بھی کیے جددہ شریف میں ماشاہدلہ بابا حضور میرا سوال ہے کہ جو آپ کی مراد ہے وہ انسانی شہ ہے انسانی شہ انسان ہے وہ لا محبت تھے جل رہا ہے سینہ کے سالوں سے یہ دل میں ہے تمنہ بابا کے ساتھ کھائیں گے کھانا اپنے مبارک ہاتھوں سے کھلائیں گے تو گلاسن یہ کھائے گا دیوانا سعان اللہ 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 کیا بات ہے سعان اللہ سعان اللہ 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 جو جشہ ہے وہ جانوار ہے لا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعليکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا صاحب میرا نام رحمی کی احمد ہے پانچ سال تحمل بابا فیضان مدینہ میں اتقاب کردھے تیس سال ہے پانچ سال ہو گئے پانچ سال تحمل برابی ریکارڈ میرے پاس بہت سال ہے پانچ سال کے آت سال پانچ سال سے اتقاف کر رہے ہیں کارڈ ہیں پانچ سال کے بھی تک سنوال کے رکھیں پہلا شروع ہوا ہوا اس سے میرے خلی آگئے ہیں اپنی عمریں بھی بتائیں نا تو یہ تیہتر سال میری عمر ہے تیہتر سال سیونڈی تری مدینہ مرم میں نے سوال کی ہے اسمانی کتاب ہے یہ پوچھ یہ رہے ہیں کہ آپ کی جو مرادی شیعہ ہے کیا وہ آسمانی کتاب ہے لا یہ بادلوں میں سیر کرتے رہیں گے اور یعنی کہ وہ شیعہ ہم بہت زیادہ مشہور ہیں اور بس وہ ایسی شیعہ ہے کہ میں بتاؤں گا تو ان کے حیرت سے یہ مو کھلا گا کھلا رہے جائے گا کہ یار یہ کیا ہوا پاپا اچھ سوالہ ایک نہیں موہو رہا ہوتا ہے کہ بغل میں بچہ شیعہ میں ڈنڈو رہا پوچھیں ہمارا شاہد پیجی ہونا ہمارا سوال یہ ہے کہ مور حلال ہے یا مقروح ہے یا مور کے بارے میں بتا لیں مور مور حلال ہے سعار اللہ نہیں نہیں یہ نہیں ان کی حسرت ہے نکل لیں تو حساب مت کرو یار شریف مسئلہ پوچھا کہ مور حلال ہے یارام حلال ہے مور الحمدللہ میں نے مور کھایا ہے سعار اللہ ایک مردہ ہندی کے دورے پہ دے تو کھایا ہے جو آپ نے پوچھا تو پھرندہ ہے جو آپ نے پوچھا تو پھرندہ ہے بیندانوں عید کے میں نیواز رہتے آیا ہے ستر سال ہماری عمر ہے خوشی ممد میرا نہ آئیں ماشاءاللہ آکھو جی ساڑھی مرادی شیئر کی ہے سعار اللہ ماشاءاللہ جی جتب بھول رہے ہیں آنگے یہ مسید ہے پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ مسجد ہے نرم سعار اللہ ماشاءاللہ پہا ہٹھ سال عمرتی سے گھوٹکی سے آئے ہیں پہ سٹھ سال ماشاءاللہ وہ مسجد مدینے میں لا ایک مسجد بیت المقدس میں بھی ہے جس کی طرح رکھ کر کے پہلے نماز پڑھی جاتی تھی ایک مسجد کے اندر کعبہ ہے جس کا تواف کیا جاتا ہے ماشاءاللہ غوثپا کے روزے کے ساتھ بھی ایک مسجد ہے سعار اللہ ہم مسجد ہیں تو لا کھویں اور سوال ساتھ بھائے وقت تقریباً دس سیکنڈ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک مسجد جو سب سے پہلے بھائے مسجد آہ اس کی بنیاد رکھی دی سبحان اللہ پہلے وہیں قیام فرمائے مسجد قبلتین بھی ہے مسجد جمعہ بھی ہے سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام محمد شریف ہے نلپور خاص پیدانے مزینہ سے آذر ہوا ہوں ماشاءاللہ عمر کتنی ہے عمر میری 65 سال ہے پچھلے سال عزاز قسمی تیس دن کا کافلہ کیا میں نے اور اعتقاب بھی کیا تیس دن کا ابھی پھر دوسرا سال ہے اعتقاب میں تیس دن کے میں آئے ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو آپ نے سوال کیا کیا وہ مسجد مکہ میں ہے لا مکہ شریف پہ نہیں ہے مدینہ شریف پہ نہیں ہے ہے مسجد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بابا جان میرا نام محمد رمضان تاریح ہے میں امیر پرو خاص سے آیا ہوں ماشاءاللہ اسلے سال بھی تیس دن کا اعتقاب کیا اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں عمر بابا جان عمر عمر 63 سال جناب ماشاءاللہ بابا جان آپ کے مرادی مسجد کیا بغداد شریف میں ہے لا عمر شریف میں بھی مسجد ہیں بابا بری شریف داتا دربار باق پتن سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بابا میری خوش نصیبی ہے کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں یہ بڑی دیرینہ خواہش تھی الحمدللہ میں کراچی سے میرا تعلق ہے حلام محمد ربانی اتاریح میرا نام ہے مجشتہ بارہ سال سے میں کنٹینیوز فیدان مدینہ میں اتقاف میں آخری عشرے میں ہوتا ہوں اور گزشتہ دو سال سے تیس دن کے اتقاف میں ہوں الحمدللہ میری عمر چونسٹھ سال ہے اور تقریباً گزشتہ تین سال سے برابر مدینی کافلے بھی کنٹینیوز ہو رہے ہیں میرے ماشاء اللہ اور آپ دعا کریں اللہ تعالی مجھے استقام بکسے اور آپ کی رنمائی الحمدللہ ہمارے لیے بہت ہی بہت ہی ساملنے کے کھانا بینہ ہمیں دعوت اسلامی نے سکھایا ہے اس عمر کے اندر بھی ہم جو یہاں پر آئے ہیں الحمدللہ ہمیں باقی دنوں کے مقابلے میں یہاں پہ آنے کے بعد ہمیں تقویت اور احمد اور حسنہ ملتا ہے اور آپ کو دیکھ کر ہمیں عمر کا احساس نہیں ہوتا بابا آپ کی مرادش ہے کیا پاکستان میں ہے نعم سوار اللہ بارہ سال سے بابا اعتقاف کر رہے ہیں ماشاء اللہ اب یہ کس دارہ کو سمٹ رہا ہے بابا پاکستان میں کتنی مجھے دیں گے بابا بسم اللہ السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ بابا بابا باب جب باب بنیڈنے کے رہنے والا ہوں نیابات کا انچہ اللہ میں چار سال میری عمر ہے ستر سال کی ستر ستر سال کی عمر ہے ماشاء اللہ میں چار سال سے اعتقاف کر رہا ہوں ماشاء اللہ واشاء اللہ کافلے کی برکت سے میں مدینے گیا تھا پورے کافلے کی ساتھ انچہ اللہ کافلے کی نیت کیا تھے ہمارے بیٹے نے تو اس کے سیٹھ نے ہم کو مدینے بیس دیا سبحان اللہ کافلے کی برکت سے ہم کو مزید نصیب ہوا اور انشاءاللہ آپ کی جو پرادی بستید ہے وہ لاہور میں ہے لا آخری سوال ہے پاکستان پہنچ چکے مسجد تک پہنچ چکے اور ہمارے بزرگواروں کے ساتھ مداری کسوٹی جاری ہے آخری سوال کا وقت اس وقت جاری ہے میں انگلی پکڑا چکا ہوں گا ہاتھ پہنچ گیا بابا فرمائی شہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے عمر تریسل سال ہے میں پیچھل دعوہ بھی اتقاف کیا تھا اور اندہ بھی اتقاف کی نیت ماشاءاللہ بابا کیا آپ کی مرادش ہے کراچی باب المدینہ میں ہے نغم سوال اللہ گیرہ سوالات ہو چکے ہیں اور مسجد اور باب المدینہ تک ہم پہنچ چکے ہیں بابا کیا یہ بزرگ بھی کیا مدنی فیض دے کر نام بتائیں گے بلکل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا مدینہ کراچی سے ماشاءاللہ کیا بابا آپ کی مرادش ہے فیضان مدینہ سے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے مدینہ ہے جواب درست ہے سبحان اللہ راجی صاحب اب ایسا کرو کہ یہ جو بیچارے اتنے بزرگ جمع ہوئے ہیں جو جو مطلب ہے جس نے صحیح جواب دیا نا ان کو تصمیہ دے سبحان اللہ تصمیہ اور دس دس کا نوٹ بھی پیش کر دو سبحان اللہ آپ کو بھی جوا ہے صلو اللہ علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل مجھے اپنی اور ساری دنیا